مدینہ المنورہ تو وہ سلطانہ روڈ کے طرف سے آتا ہے یہ علاقہ ہے یہ الفتح کے نام سے جانا جاتا ہے میدان الفتح اور اس کی دوسری پہچان اس کی یہ ہے کہ یہاں غزوہ خندق ہوئی تھی اور مسلمانوں کو یہاں فتح نصیب ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ سامنے مسجد ہے اور یہ اب جامعہ خندق کے نام سے پہچانے جاتی ہے یہ سارا علاقہ ہے میدان الفتح جہاں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی اور یہاں سات چھوٹی مسجدیں ہیں اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو آپ کو یہ جامعہ خندق نظر آ رہی ہے مسجد خندق یہ ان سات مسجدوں میں سے تین مسجدوں کے جگہ پر بنائی گئی ہے جن میں مسجد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسجد سعاد ابن موز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تین مسجدوں کے جگہ پر یہ مسجد بنائی گئی ہے یہ جبل سالح ہے اور آپ کو یہ اوپر پرانے مکان نظر آ رہے ہوں گے یہ پوری جامعہ خندق کے اب نام سے مشہور ہے یہ جو آپ کو اوپر مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد الفتح ہے پہلے یہاں پر سیڑھییں ہوتی تھیں اب ان ساری مساجد کی جو رینویشن کر رہے ہیں یہ سیڑھییں توڑ دی گئی ہیں اب یہ راستہ یسے بنائے گئے جیسے نیچرالہ پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے ہیں یہ ساری اس کی تمام مساجد کی جو چھوٹی مساجد ابھی ہیں ان کی رینویشن گورمک کے طرح سے چل رہی ہے مسجد الفتح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کے لیے نماز عدا کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی یہ آپ دیکھیں یہ ساری رینویشن چل رہی ہے اس مسجد کی اور بلکل اسی طرح اسی طرز پر بنائی جا رہی ہے جیسی اس دور میں تھی پتھروں سے کوئی چینجز نہیں لائی جا رہی ہیں اس میں یہ سارا کام ماشاءاللہ اس کا ابھی چل رہا ہے یہ آپ اوپر سے نیچے کا منظر دیکھیں